ساتھ ہم بات کریں گے ریفریکشن آف لائٹ کی ہم ڈیفائن کرتے ہیں جی کہ اگر ایک میڈیم سے ایک ری آف لائٹ آئے let's suppose میڈیم سے میری کیا مراد ہے پہلے میں اس کو explain کرلوں for example ایک میڈیم ہوا ہو سکتا ہے یعنی air جس کے ہم بات کرتے ہیں یہ air ہے اور یہ شیشہ ہے glass ہے then again آپ کے پاس air ہے تو ہم بات کر رہے تھے جب ایک ری آف لائٹ ایک میڈیم سے کسی دوسری میڈیم کے اوپر incident کرائی جاتی ہے ایک سرٹن اینگل کے اوپر تو وہ کیا کرتی ہے اس میں سے پاس کرتی ہے اور پاس کرتے وقت اپنی ڈیریکشن کو چینج کرتی ہے this phenomenon is called reflection of light اب عام سادہ لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ light کا پاس کر جانے ریفریکشن ہے سادہ لفظوں میں لیکن according to physics ہم اس کو specifically define کریں گے تو ہم کہتے ہیں یہ ایک ری آف لائٹ ہے جو کہ کسی سورس سے آ رہے ہیں جو کہ بہت ساری rays ہے لیکن ہم جس ایک ون رے کی بات کر رہے ہیں اگر میں یہاں پہ ایک normal draw کرتا ہوں یعنی ایک perpendicular جس کہ میں اس کی direction کو study کر سکوں یا یہ کتنا angle بنا رہی ہے کتنا angle change کرتی ہے فرز کریں ایک perpendicular میں نے ایک imaginary line suppose کر لی ہے یہ اس کے ساتھ angle بنا رہی ہے this angle is eye which is called angle of incidence جو کہ air medium کے اندر بن رہا ہے اب جب یہ light اس میں سے پاس کرے گی تو air سے glass mentor ہوتے وقت یہ towards normal bend کرے گی ٹھیک ہے یعنی اس طرح سے towards normal bend کر رہی ہے یعنی یہاں پہ میں arrow show کر دیتا ہوں جو اس کی direction کو show کر رہا ہے اب actually اس کی direction کیا ہونی چاہیی تھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس کی direction یعنی ray کو اس سے travel کرنا چاہیی تھی ٹھیک ہے جس کو میں dotted line سے show کر رہا ہوں ٹھیک ہے ray کو somewhat اس سے travel کرنا چاہیی تھی لیکن یہ ray یہاں سے کیا اور یہ bend ہو رہی ہے اب یہاں پہ آپ ایک اور perpendicular draw کریں گے just to see کہ جب یہ glass air میں جائے گی تو کیا behavior ہوگا جب glass air میں ہم نے دیکھا تو یہ away from normal bend کر رہی ہے ٹھیک ہے like اس سے bend کرتی ہے یعنی اگر میں یہاں پہ اس کی original direction draw کرتا ہوں تو وہ somewhat اس کو اس طرح سے آنا چاہیی تھا لیکن اس نے اپنی direction کیا کی change کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ray flight دیکھیں جب ray flight یعنی ہم نے certain angle کی بات کی تھی یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر angles کی بات کریں تو یہاں پہ air میں angle of incidence آئے ہے ٹھیک ہے اور angle of reflection جو ہے وہ glass میں بن رہا ہے یہ اتنی angle سے refract ہو رہی ہے اب یہاں پہ angle of incidence glass میں بن رہا ہے ٹھیک ہے angle of incidence glass میں ہے اور angle of reflection جو ہے again air میں بن رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں دو تین چیزیں کہ جب یہ air سے glass میں آتی ہے تو towards normal bend ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی towards normal bend ہوتی ہے اور جب glass سے air میں جاتی ہے تو away from normal bend ہوتی ہے یا اگر آپ دیکھیں تو angle of incidence air میں زیادہ تھا اور angle of reflection glass میں ہے وہ کام ہے یعنی جب air سے glass میں آتی ہے اور اسی طرح جب گلاس ایر میں جائے گی تو angle of insurance گلاس میں smaller ہے اور angle of reflection جہاں وہ ایر میں زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ray of light بینڈ کیوں کر رہی ہے ٹھیک ہے بینڈ کیوں کر رہی ہے towards normal کیوں بینڈ کرتی ہے اور away from normal کیوں بینڈ کرتی ہے اس کی ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ speed of light جیسے کہ ہم جانتے ہیں speed of light جو کہ speed of light ایر میں کتنی ہے نہیں ہوا میں کتنی ہے faster ہوتی ہے نہیں speed of light in air in air میں بات کر لیں in air ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں in air کیا ہوتی ہے faster ہوتی ہے as compared to speed of light کسی بھی denser medium کے اندر ٹھیک ہے speed of light یہاں پہ میں منشن کرتا ہوں speed of light light in denser medium slower ہوتی ہے in in denser medium یا glass کی بات کر لیں denser medium کیا ہوگی slower ہوگی medium کیا ہوگی slow ٹھیک ہے slower as compared slower as compared to speed of light in air ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو فنومنا ہے bending of light کا ایک تو یہ ہے کہ speed کے اندر differences ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ فنومنا observe کرتے ہیں اور دوسری جو important بات اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہم اگر فرض کریں ایک ray of light کو جس ایزے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ packets of energy کی طرح ہم شو کر لیتے ہیں ان کو اب فرض کریں ٹھیک ہے جو کہ ایک certain angle کے اوپر یعنی اس کے یہ tires ہیں ٹھیک ہے یہ گاڑی کے tires ہیں ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گاڑی ہے let's say let's say یہ گاڑی بلکہ ہم اس طرح سے show کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک certain angle کی بات کر رہے تھے ہم تو اس کو certain angle کے اوپر بناتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ گاڑی ہے اور یہ اس کے tire ہیں ٹھیک ہے اور again یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ گاڑی first کریں ایک certain angle کے اوپر ہم incline کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ کا start ہو جاتا ہے یہاں سے آپ کا start ہو جاتا ہے یعنی یہ road تھی یہاں سے ہمارے پاس یہ start ہو جائے گا muddy road ٹھیک ہے یہاں پہ concrete ہے یعنی یہاں پہ speed بہت زیادہ تھی concrete تھی concrete ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ speed بہت زیادہ اور یہ ہمارے پاس ہے muddy road ٹھیک ہے یہاں سے mud start ہو جاتا ہے بلکہ میں یہاں سے تھوڑا سا اس کو ایک بہتر طریقے سے draw کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم یوں بات کریں گے کہ چلیں اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک road ہے جو کہ mud ہے ٹھیک ہے یعنی جس کو ہم denser medium کہہ رہے ہیں جس کو ہم denser medium کے ساتھ glass کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے concrete ہے ٹھیک ہے concrete ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو میں ایک tractor یا ایک گاڑی جو ہے وہ draw کرتا ہوں جو کہ ایک certain angle کے اوپر اس کے اوپر incident ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو inclination میں لے رہے تھے تو ہم اس کو اس طرح سے لیں گے ٹھیک ہے یہ گاڑی کے tires ہیں ٹھیک ہے میں چونکہ mud میں tire کی اور ground کی friction ground کے درمیان جو grip ہے وہ زیادہ نہیں رہتی جس کی وعی سے جب یہ tire mud کے ساتھ پہلے in contact میں جائے گا اور جو یہ tire گاڑی کا ابھی تک concrete road کے اوپر چونکہ جب گاڑی اس end پہ جو گاڑی کے اندر speed ہوگی ٹھیک ہے وہ reduce ہو جائے یعنی یہ اتنی زیادہ speed produce نہیں کرا سکے گا حالانکہ یہ move کر ہے لیکن ground اور tire کے درمیان friction کم ہونے کی وعیسے یہاں پہ speed کم ہو جائے لیکن یہ tire ہے ابھی تک concrete کے اوپر موجود ہے یہ اس کے اندر زیادہ speed produce کرا ہوگا اس لئے اس طرف bend کر آئے گاڑی دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ ایک normal draw کرتا ہوں تو گاڑی یہاں پہ کیا گاڑی سے آئے گی تو towards normal bend کر یہاں پہ بھی دیکھیں تو جو ray flight تھی کیا کر رہی ہے towards normal bend کرتی ہے جب وہ air سے glass میں آتی ہے concrete سے mud میں جاتی ہے towards normal bend کر رہی ہے اب let's say next جو آپ بات کرتے ہیں کہ جب وہ گاڑی جائے گی from glass to air اب یہاں پہ فرض کریں وہ اس طرح آرہی ہے اب آپ کی گاڑی ایک certain angle کے اوپ رس incident ہو رہی ہے from mud to یعنی یہی چیز from ہم یہاں پہ show کر دیتے ہیں اس طرح سے from mud to میں tire بنا دیتا ہوں یہاں پہ certain angle کے اوپ ہم بنائیں گے from mud to again کس میں جا رہی ہے concrete road کے اوپر جا رہی from mud to تھوڑا سا اس کو آگے forward کروں تو آپ دیکھیں کہ یہاں tire یہاں پہ آگیا جو کہ concrete کے ساتھ ان touch ہے اور یہ tire ابھی mud میں ہے جو mud tire ہے وہ اتنی زیادہ speed produce نہیں کرا سکے گا چونکہ یہاں پہ آپ کا friction ground اور tire کے درمیان کام ہے اس لئے وہ زیادہ speed produce نہیں کرا رہے لیکن یہ tire جیسے concrete road کے اوپر آتا تو یہاں سے کیا کرے گا یہ speed زیادہ produce کرا رہا ہے کیونکہ یہ straight تو move نہیں کر سکتا یہاں اس کے ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم بینٹر ہوتی ہے جب air سے glass میں جاتی ہے اور جب glass سے air میں جاتی ہے تو away from the normal بینٹ کرتی ہے